آہل سے گزرتے ہیں لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آج کا نوجوان تاخیری ہربے اختیار کرتا ہے اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے ابھی توبہ نہیں کرنی بعد میں کر لینا ابھی میں تیار نہیں ہوں توبہ کے لیے ابھی میں پھلپیٹ نہیں ہوں توبہ کے لیے جب وقت آئے گا تو کر لیں گے ابھی بہت عمر پڑی ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ رشاہت فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ آج توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج تو فولی پرپیٹ نہیں ہے جب وقت آئے گا سب سے پہلے تو خود کو تیار کر جب تو نے خود ٹریننگ کر لی تو پھر توبہ کر لینا توبہ پر استقامت مل جائے گی وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا شیطان کا وسوسہ ہے اس لیے کہ اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ اگر تو کامیابی چاہتا ہے اگر تو زندگی میں سکسس چاہتا ہے تو یہ ایک پودہ ہے ایک پلانٹ ہے تو اسے اپروٹ کر تو اسے زمین سے اکھیڑ کر باہر نکال دے اگر تو اس میں کامیاب ہو گیا تو تجھے کامیابی مل جائے گی تو زندگی میں سکسس حاصل کر لے گا یمام غزالی فرماتے ہیں اگر وہ شخص جوابا کہے کہ میں ابھی اس کو نہیں نکالوں گا ابھی اس پودے کو اپروٹ نہیں کروں گا کیونکہ ابھی میں کمزور ہوں آج سے دس سال بعد میں اس پودے کو زمین سے باہر نکالوں گا وہ فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہوگا وہ اس لیے کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ آج سے دس سال بعد وہ پودہ ایک تناور درخت بن چکا ہوگا وہ زمین میں اپنی جڑے بہت مضبوط کر چکا ہوگا اور یہ جو شخص ابھی جوان ہے جب یہ اس پودے کو اکھیڑنے کے لیے تاخیر کر رہا ہے موخر کر رہا ہے یہ دس سال کے بعد کمزور ہو چکا ہوگا ناظرین اکرام این اسی طرح وہ انسان جو توبہ کو موخر کرتا ہے اس ارادے سے اور اس بہانے سے کہ میں موخر کروں گا بعد میں میں مضبوط ہو جاؤں گا امام غزالی رحمت اللہ تعالی رشاہت فرماتے ہیں کہ بعد میں تو کمزور ہو جائے گا اور نفس و شیطان تیرے دل کی زمین میں پختہ جڑیں بنا لیں گے وہ اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر لیں گے کہ توبہ تیرے لیے impossible ہو جائے گی ناممکن ہو جائے گی لہذا تاخیر نہ کر تیرے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میرے دل میں فلان خواہش ہے جب وہ خواہش پوری ہو جائے گی میں پھر توبہ کروں گا وہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز ممکن نہیں کیونکہ خواہشات کی تکمیل جب انسان کی خواہش مکمل ہو جاتی ہے تکمیل ہو جاتی ہے انسان کے ڈیزائرز فلفل ہو جاتے ہیں ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو وہ مزید بچوں کو جنم دیتی ہے مزید خواہشات کو پیدا کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ فلان خواہش جب اس کی تکمیل ہو جائے گی تو اس کے بعد میں توبہ کر لوں گا جب خواہش مکمل ہو جائے گی توبہ کر لوں گا اور وہ خواہش کی تکمیل کے بعد خواہش ختم نہیں ہوتی ناظرین وہ خواہش مزید خواہشات کو جنم دیتی ہے پھر ہم ان مزید خواہشات کی پرورش کرتے ہیں وہ جب پروان چڑھتی ہیں ایک خواہش تھی دس بن گئی جب ان کی تکمیل ہوئی تو ہزاروں خواہشات ایسی بن گئی اسی لئے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارماء لیکن پھر بھی کم نکلے یہ خواہشات کم نہیں ہوتی یہ خواہشات ختم نہیں ہوتی سب سے پہلی خواہش جو اس وقت آپ کے دل میں موجود ہے آئیے اس کا خاتمہ کریں اگر ہم اس کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ توبہ میں استقامت حاصل ہو جائے گی ناظرین کرام آئیے ہم اولیاء کاملین کی تعلیمات سے سبق حاصل کرتے ہیں ہمیں جو شیطان کہتا ہے کبھی کبھی شیطان ایسے بھی وار کرتا ہے کبھی کبھی شیطان یہ بھی کہتا ہے دیکھ اللہ کی طرف سے جب کوئی بڑا سگنل آئے گا جب کوئی بڑا میسیج آئے گا اس وقت توبہ کر لینا جب کوئی بڑی مصیبت آئے گی جب کسی دوست کی موت واقع ہو جائے گی پھر توبہ کر لینا جب کوئی اپنا عزیز قریبی رشتدار دنیا سے چلا جائے گا تو یہ اللہ کی جانب سے ایک سگنل ہوگا اللہ کی جانب سے ایک میسیج ہوگا پھر تو اس میسیج کو قبول کر لینا پھر توبہ کر لینا یا کوئی مصیبت آئے گی پھر توبہ کر لینا لیکن ناظرین اے کرام ہم اسی سگنل کے انتظار میں رہتے ہیں اور اچانک ملک الموت سگنل لے کر آتے ہیں موت کا پیغام لے کر آتے ہیں کہ یہ سگنل ہمارے لیے کافی نہیں ہے کیا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہیں کیا کیو ٹی وی کے ذریعے آپ کے ٹی وی سکرینز پر یہ سگنل نہیں پہنچ رہا کیا تذکیہ ایک کل پروگرام کے ذریعے یہ پیغام آپ تک نہیں پہنچ رہا کیا توبہ کا پریکٹیکل میتڈ آپ کو سکھایا نہیں گیا کیا توبہ پر استقامت حاصل کرنے کی پریکٹیکل میتڈالوجی آپ کے گوش گزار نہیں کی گئی آپ کو بتا دیا گیا ہے تو ہم کس سگنل کا انتظار کر رہے ہیں جو مخلصین ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ناظرین وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سگنلز تلاش کیا کرتے ہیں اور انہیں قبول کر لیتے ہیں حضرت ابو حفظ حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی توبہ کا سبب بھی ایک چھوٹا سا سگنل تھا ایک چھوٹا سا پیغام تھا جو انہوں نے غیر مسلم سے حاصل کیا حضرت ابو حفظ حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک ایک حسین عورت کے عاشق ہو گئے تھے اور اس کے عشق میں انہیں نید نہیں آتی تھی راتوں کا قرار چین لٹ چکا تھا انہیں کسی نے بتایا کہ ایک یہودی جادوگر ہے آپ اس کے پاس جائیں وہ ایک ایسا عمل کرے گا کہ آپ کو وہ عورت مل جائے گی یہ اس یہودی جادوگر کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ مجھے فلان عورت سے بہت محبت ہے میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح وہ عورت مجھے مل جائے یہودی جادوگر نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ چالیس دن اللہ کو یاد نہ کریں اور کوئی نیک عمل نہ کریں کوئی عبادت نہ کریں چالیس دن بتواتر آپ نے کوئی نیکی نہیں کر گئے انہوں نے حامی برتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں کوئی نیکی نہیں کروں گا چالیس دن کے بعد اس جادوگر کے پاس واپس تشریف لائے اس نے کہا چالیس دن کوئی نیکی نہیں کی آپ نے فرمایا بالکل کوئی نیکی نہیں کی اس جادوگر نے عمل شروع کیا لیکن وہ عمل کرنے میں کامیاب نہ ہو اس نے کہا کیا آپ شور ہیں کیا آپ پورے وسوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں آپ نے کوئی نیکی نہیں کی آپ نے فرمایا میں نے کوئی نیکی نہیں کی اس نے کہا ہو نہ ہو کوئی نیکی تو آپ نے کی ہوگی آپ نے فرمایا کوئی قابل ذکر نیکی اس وقت تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اتنا یاد ہے ایک مرتبہ ان چالیس دنوں میں گلی میں گزر رہا تھا تو رستے میں ایک پتھر تھا تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس پتھر کی تکلیف سے بچانے کی خاطر اس پتھر کو میں نے ایک طرف کر دیا تھا کہ اس سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو ناظرین اکرام اس جادوگر نے کہا اس یہودی جادوگر نے کہا کہ ہے ابو حفظ تو نے ایک عورت کی محبت میں فقط ایک عورت کی محبت میں تو چالیس دن اپنے رب کی عبادت سے محروم رہا تیرا وہ رب جس نے تیری اس ایک عدا کو مقبولیت کا ایسا درجہ دیا تیری ایک عدا تیرا ایک ادنا عمل تیرا ایک چھوٹا سا عمل تیرے رب کو اتنا پیارا لگا کہ تیرے رب نے تجھے ایسے مقام پر فائز کر دیا اس عمل کو ایسا مقبول کر دیا کہ میری مدتوں کی محنت اور میرا مدتوں کا جادو آج ناکام ہو گیا ہے اور ایک عورت کی محبت میں تو نے چالیس دن اس کریم رب سے جدائی اختیار کر لی اس کریم رب کی عبادت سے محروم ہو گیا ابو حفظ حداد نے اس بات کو قبول کیا دل پر ایسا اثر ہوا ایک یہودی کی سگنل کو قبول کر لیا اور توبہ پر قائم ہو گئے اور اللہ نے انہیں توبہ پر استقامت دے دی اور ولایت کے مراتب پر فائز ہو گئے ناظرین کے رام اولیاء کاملین کی ان تعلیمات میں ہمارے پاس ہمارے لیے بہت زیادہ سباک ہیں آئیے ہم بھی آج اللہ کے سگنلز کو اور ان پیغامات کو قبول کرتے ہوئے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم بھی توبہ پر استقامت حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے